ہم شگر ویلی کی موسٹ اٹریکٹیو لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ ہے شگر فورٹ کی مین انٹرنس اس فورٹ کو ستارویں صدی میں ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر تمیر کیا گیا تھا فورٹ کے ہاتھے میں چیری، سیب، بہی دانا، شاتوت، خوبانی تقریباً ہر طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں بہی دانا نام ہے سر اس درخ کا نام بہی دانا یہ سیب کا ایک قسم ہے سر وہاں پر پھل بھی لگے ہیں آپ چل کر سر یہ چیری گارڈن ہیں سر یہاں پر دو قسم کی سیرے پائے جاتے ہیں سر پکنے پر بیلے ہو جاتے سر ایک پکنے پر بلکل گاڑ ہے سر یہ بہت اسی وقت کے ہیں سر بلیٹیریڈرز، اسی وقت کے ہیں سر ہر تین سو سال بعد اس کے اندر آگ لگ جاتے ہیں سر اس کے اندر بھی ایک مرتبہ آگ لگ ہیں یہاں سے دیکھیں سر تین چار آدمی ازیل ہی اس کے اندر آسکتے ہیں یہ دیکھیں سر موسیقی موسیقی ویلکم ٹو سینک پاکستان ابھی ہم نے سرف رنگا کول ڈیزرٹ کراس کیا ہے یہ ہمارے لیفٹ پہ سرف رنگا ڈیزرٹ ہے اس کے الگ سے ویڈیو چینل پر موجود ہے لنک میں آئی بٹن میں دے دیتا ہوں آپ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہے شگر ویلی اور شگر فورڈ کے اوپر سکردو سیٹی سے شگر فورڈ کا فاصلہ صرف اور صرف چوالیس کلومیٹر ہے جو آپ کسی بھی گاڑی پر میکسیمم ون آنڈ ہاف آور میں کر سکتے ہیں انہی چوالیس کلومیٹر میں آپ سرف رنگا ڈیزرٹ بھی دیکھ لیں گے اور یہاں کی مشہور بلائن لیک بھی ویزرٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جی شگر ویلی رہ گیا صرف چار کلومیٹر اور ہمارے ساتھ آ کے مل گیا ہے شگر ریور ابھی یہ ٹرن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی شگر ریور نیچے بھی روڈ جا رہی ہے وہ جو وہ جو روڈ جا رہی ہے یہ سرفرنگا ویلج کو جا رہی ہے وہ آگے جا کے جو گرین شی ویلی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ہے سامنے شگر اس کا پانی کا کلر بھی نا دریہ سندھ کی طرح کی ہے اس کا پانی بھی بہت گدلہ سا ہے اور اس کا بھی شگر انٹر ہوتا ہے یہ آپ کے لیفٹ پر آتا ہے یہ شگر پولو گراؤنڈ چترال میں جو پولو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں شگر کی ٹیم بھی حصہ لیتی ہے شگر کو گیٹ وی آف کے ٹو بھی کہا جاتا ہے یہی روڈ ہے آگے جو کیٹو بیس کیم کنکوڈیا کی طرف جاتی ہے سامنے آجی شگر فورٹ اور یہ رائٹ اس کی پارکنگ ہے آپ گاڑی پر ہیں تو گاڑی آپ کو مسٹ پارکنگ میں ہی پارک کرنی پڑے گی آگے جانے کا رسک نہیں لے سکتے اگر آپ کے پاس بھائک ہے تو آپ آگے لے جا سکتے ہیں اچھا ہم نے جتنے بھی آج تک کلے دیکھیں سب کے سب دریاؤں کے کنارے پر ہی بنائیں گے ہیں یہ بھی دیکھیں سامنے سے دریاؤں گزر رہا ہے اور اس کے سائیڈ پہ یہ کلاغ بنا ہوا ہے یہ فورٹ کی مین انٹرنس ہے اندر چلتے ہیں اور انٹری کرواتے ہیں پر پرسن ایٹھ ہنڈرڈ روپے فورٹ کی انٹری فیس ہے انٹری خود کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ فارنر بھی آتے ہیں ہر کسی کو خود انٹری کرنا ہوتی ہے یہ بھائی یہاں پر ہمارے گائیڈ ہیں مائک ان کے حوالے کرتے ہیں آپ نے اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کر لیں سر اصل میں اس فورٹ کو بنایا گیا ہے سر آج سے چار سو سال پہلے آج سے چار سو سال پہلے اور اس کو بنانے کا جو راجہ تھا سر اس کا نام راجہ حسن خان امچہ ہے سر راجہ حسن خان امچہ ہے سر تو اس نے یہ تعبیر کروائے سر اس کو بنانے کے لئے کشمیر سے کاریگرز منگوائے تھے سر کشمیری کارگرز کو لاکر یہ فور تعبیر کروایا تھا سر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں سر جتنے بھی لکڑیاں استعمال کیے گئے سر اس کے اندر ہوریزنٹلی وارٹیکلی سر یہ دیکھیں سر کھڑکیوں میں بھی دروازوں میں بھی یہ سب اخروٹ کے درخ کے بنے ہوئے سر اخروٹ کے درخ کے لکڑیاں ہیں سر اور اس بلک کو ہماری زبان یعنی یہاں پر بلتی زبان بولی جاتی ہے سر تو اس بلک کو ہماری زبان میں سر فونگ خر کہا جاتا ہے سر فونگ میرس یعنی بڑا پتھر سر اور خر میرس یہ قلعہ سر اس پورا قلعہ پتھر کے اوپر ہونے کے وجہ سر اس کو فونگ خر کہا جاتا ہے سر اور یہ دیکھیں سر یہ نیچرلی یہ پتھر اتنا بڑا ہے سر یہ اندر تک گیا ہوا سر اور یہ نیچرلی یہیں پرتے ہیں سر اس طرف آئیں سر دروازے کھڑکی اور دیوار کے اندر لکڑیاں استعمال کیا گئے ہیں سر وہ سارے آخروڑ کے درخ کے ہیں سر اور یہ ڈیزائن بھی کشمیری کاریگرز کے ہیں سر یہ دروازے کے بارے میں بتاؤں تو سر یہ بہت شارٹ کر کے بنایا ہے سر اس کی دو مین ریزن ہے سر یعنی یہاں پر بہت سردی ہوتی ہے سر یہاں پر پہلے بھی بہت سردی ہوتی تھے سر ابھی بھی بہت سردی ہوتی ہے سر ڈگری مائنس ٹونٹی ٹونٹی سیون میں چلے جاتے ہیں سر سو سردی سے بچنے کے لیے یہ دروازے شارٹ کر کے بنایا ہے ایک یہ وجہ ہے سر اور یہ روف چک کریں سر یہ آسے چار سو سال پہلے کے ہی ہے سر اور یہ دیکھیں سر یہ بات کے ہیں سر اس طرف ہے سر یہ اسی وقت کے ہیں سر یہ بلکل سٹونٹ سے بنے ہوئے سر آپ چک کر سکتے ہیں سر بلکل سٹونٹ سے بنے ہوئے اور یہ ایک ہی پیس سے بنے ہوئے سر ایک ہی پیس سے بنے ہوئے مطلب اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے سر اور دیکھیں سر یہ خواہر یہ بھی اسی وقت کے ہیں سر اسی وقت کے ہیں سر اور یہ دیکھیں سر اور ہماری یہاں پر ابھی بھی سر ایک خاص قسم جو ٹوپی پینے جاتی ہے سر یہ اس کے سائٹون پر لگتے ہیں جو ہار یہ وہی ہے سر اور یہ اس وقت کے ہیں سر شولڈر سیانی راجہ صاحب کے جو سپائی تھے سر ان کے شولڈر پر جو سٹار لگتے تھے بلکل اصدا کی یہ اسی وقت کے لئater سر یہ پرشین زبان میں اصد ہے یہ پرشین زبان میں سر اور یہ ایک ہماری زبان یعنی میری زمان سر بلتی میں بلتی میںiendیں سر اور بلتی میری صرف Powto positive یہ سوی یہ بھی اسی وقت کے بلکل سر بلکل سر یہ بس وقت کے ہے سر اور یہ یہاں اور یہ دیکھیں سر یہ تو آپ کو پتا ہوگا سر یہ بلکل یوگ کے بال سے بنے ہوئے تھے بلکل قائم کے سر آسے چار سو سال پرانی ہے سر اور ابھی بھی زیادہ تر ہمارے گھروں میں سٹورج کے لئے استعمال کرتے ہیں سر سٹور بوکس یعنی یہاں پر گندم آٹا وغیرہ سٹور کرتے تھے سر لکڑی کی ہے سر بلکل سر یہ اوپر جو لگے ہوئے سر یہ چمڑا ہے سر چمڑا اوپر یہ جو چملی موز تھے سر یہاں پر یہ دیکھیں سر آپ وہاں تک جوتے پین کے جا سکتے سر اور اندر تک نہیں سر بلکل سر پین کے جا سکتے سر وہاں تک کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں سر اور یہاں پر دیکھیں سر ہمارے یہاں پر ابھی بھی ایک سپیشل قسم کے چائے بانتی ہے سر صبح کی طائم نمکین چائے جیسے جائے سو پہلے اس کو یہاں پر تیار کرتے ہیں سر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں بلتی زمان میں چہکوک سر چہکوک کہتے ہیں سر ہماری زمان میں سو اس میں ڈالنے کے بعد چائے کو اس میں ڈالنے کے بعد وہ لکڑی آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کی ذریعہ تھوڑا شیک کرتے ہیں سر شیک کرنے کے بعد یہ تھرمہ سے سر اس کے اندر یہاں سے ڈالتے ہیں سر یہاں سے یہاں سے اندر ڈالتے ہیں سر اور یہاں سے کوائلہ نکال کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ یہ گرم رہے ہیں بلکل سر یہ دیکھیں سر یہ جیک وغیر ہے سر اور یہ وہ سر کیا نوائے چائی وغیرہ ڈالتے سر اس میں اور یہ پتیلے وغیرہ ہے سر اور یہ حضور کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ پراہات ہے سر ڈیچ وغیرہ اور یہ دیکھیں سر اور ہمارے یہاں پر ایک اور سپیشل قسم کے جز بنتے ہیں سر یہ دیکھیں سر یہاں پر ایک سپیشل آٹے کے ذریعے بنتے ہیں سر وہ اس کو یہاں پر ایسا لگا دیتے ہیں سر اور اس کے اندر یہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور یہاں سے اس کو نکال کر دیں اس کے ساتھ انہائی تاف یا تو آپ کو بتایا ند اپس بالکل سر اور یہاں پر کریں سر یہ اسی وقت کے پریشر کو کرے سر اسی وقت کے ہے بلکل سر ہم اسی وقت کے سر اور اس کے سائٹوں کے یا جو آپ چیک کر رہے اور یہ ارکتا ہے یہ بلکل سر لوگ کر رہی سر آگے بھی اسی بہی دانا نام ہے سر اس درخ کا نام بہی دانا یہ سیپ کا ایک قسم ہے سر وہاں پر پھر بھی لگے ہیں سر آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے علاقے میں بھی اور کہیں پر بھی نہیں ہے سر صرف یہ ایک یہاں پر ہے سر اور ایک بیک سائیڈ پر ہے سر اسی پورڈ کے پر صرف دو یہ سر بلکل سر یہ اوپر چیک کر سکتے ہیں سر آپ یہ چیری گرڈن ہے سر یہاں پر دو قسم کی چیری پائی جاتے ہیں سر ایک پگنے پر یہ دیکھیں سر یہ بلکل ریڈ ہے سر ایک پگنے پر ریڈ ہو جاتے ہیں سر ایک بلکل پگنے پر بلکل بلیگ ہو جاتے ہیں سر یہ جو سنٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں سر یہ بلکل بلیگ ہے سر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کو کہتے ہیں بارہ دری سر بارہ دری بارہ دری فارس زبان کا لفظ ہے سر بارہ دری منس اس کے دور یعنی بارہ دور ہے سر اسی وجہ سے اس کو بارہ دری کہا جاتا ہے صرف اور اندر بھی آئیں صرف آپ اندر سے بھی چک کر سکتے ہیں راجہ صاحب کہیں جا کر یا کھیل کر تھک کر آتے تھے سورش کے لئے یہاں پر تشرف رکھتے تھے یہ دیکھیں صرف یہ اس کی پہلے شیب ہے پہلے کے شیب ہے صرف یہ آپ دیکھ کر سکتے ہیں صرف یہ بھی صرف یہ دیکھیں یہ اس چنار کے بارے میں بتاؤں تو صرف یہ بھی آت سے چار سو سال پہ لے کری ہے سر یہ آپ چکر سکتے ہیں سر کافی بڑی ہیں سر سو آپ دیکھیں سر یہ بھی چار سو سال پرانے ہیں سر یہ راجہ صاحب نے کشمیر سے منگوا کر یہاں پر لگایا تھا سر کشمیر سے منگوا کر یہاں پر لگایا تھا سر اسی ٹائم سر جس ٹائم یہ فورٹ بن رہے تھے سر اور اس کے اندر فاسفورس گیس اور ہائیڈروجن گیس پائے جاتا ہے سر اس کے اندر فاسفورس گیس اور ہائیڈروجن گیس پائے جاتا ہے سر جس کے آپس میں رییکشن کے وجہ سے سر ہر تین سو سال بعد اس کے اندر آگ لگ جاتے سر بلکل سر ہر تین سو سال بعد اس کے اندر آگ لگ جاتے سر تو یہ چار سو سال پرانی ہے تو اس کے اندر بھی ایک مرتبہ آگ لگے سر جس کے وجہ سے یہ بلکل اندر سے کھوکھلہ ہے سر آپ بیک سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں سر آئے سر اس طرف آئے سر یہاں سے دیکھیں سر تین چار آدمی ازیلی اس کے اندر آسکتے ہیں اگر اچھی لگے تو کمیٹس کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا